گورکپور ریلوے اسٹیشن کا نیا ڈیزائن فائنل ہوا جس کے سمبند میں سی پی آرو پنکش کمار سی نے بتایا کہ گورکپور ریلوے اسٹیشن کے لیے ایک آئیک آئیکونک ڈیزائن فائنل کیا گیا ہے جس کا عدیش ہے کہ گورکپور ریلوے اسٹیشن کو سٹی سینٹر کے روپ میں وکسٹ کیا جائے اس میں آرکیٹیکچر نے کافی محنت کی ہے اور یہاں پر جتنے بھی اعتیاسی ایک اسٹھل ہیں اس کو درشاہ جائے گا جس میں گورکپور کے سبھی پرمکستلوں کی جھلک دکھے گی اس میں فیوچر کی یوجناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیزائن فائنل کیا گیا ہے کیونکہ گورکپور میں آنے والے دنوں میں بس سیٹیشن ہوا میٹرو ٹرین چلے گی اسی پرکار سے بہتر میٹر چوڑا اور ایک سو پچاس میٹر لمبا ایک روٹ پلازا بنایا جائے گا جس میں سبھی پرکار کی سویدہ ہوگی یہاں پر یاتریوں کے بیٹھنے کی بیوستہ فوڈ پلازا بچوں کے کھیلنے کی جگ کا استانیے پروڈٹ کے لیے استان دیا جائے گا جو کی پوری طرح سے مال یا انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرز پر دکھے گا ٹرینوں کا انتظار کرنے کے لیے روٹ پلازا کی ویوستہ کی جائے گی جہاں پر یاتری رکھ کر ٹرین کا انتظار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے لفٹ ہوا ایکسیلیٹر سیڈی کی ویوستہ رہے گی جو کی چھے سو بارہ کروڑ کی لاغت سے بنے گا اس کے لی موسیقی اس سمبن میں گورکپور نی سے بات کرتے ہیں ویسی پی آرو پنکش کمار سنگھ نے کہا گورپپور ریلوے سٹیشن کے لیے ایک آئیکونک بیجائن فائنل کی گئی ہے اور اس کو لے کر ہم لوگ آئے ہیں سبھی لوگوں کے سامنے اس کا ادیش یہ ہے کہ گورپپور ریلوے سٹیشن کو سیٹی سینٹر کے طور پر ڈیبلیپ کیا جائے اور جو اس کا آرکیٹیکچرال ویو ہے اس کے لیے ہمارے جو انجنیرز نے ہیں انہوں نے کافی محنت کری اور یہاں آس پاس کے جتنے بھی ستھانی اسٹرکچرز ہیں اتہاسی سبھی جگہ سے کچھ نہ کچھ پارٹ اس کا لیا گیا ہے اور فائنلی اس کو مورڈن جو آرکیٹیکچر ہے اس کے ساتھ سماہت کر کے ایک خوبصورت ڈیجائن بنائی گئی ہے اس کا اسٹیشن پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا وشش خیال رکھا گیا ہے جیسے کہ ملٹی موڈل کنیکٹیوٹی ہو یعنی کہ جو بھی فیوچر کی یوجنائیں ہیں اس کے ساتھ گورپور ریلوے سٹیشن جیل کر سکے جیسے کی پرستاؤ جو میٹو اسٹیشن رہے گا اس کے ساتھ کس پرکار سے ایک سکائی واکوے کے ماندھیم سے ہم لوگ اسٹیشن کو کنیکٹ کریں گے جو اگزیسٹنگ بس سٹین ٹرمینل ہے اس کو بھی سکائی واکوے کے ماندھیم سے اپنے جو روپ پلاجہ ہے اس پہ لے جا کر جوڑیں گے اسی پرکار سے یہاں پر سیبنٹی فائم میٹر چوڑا اور سیبنٹی ٹو میٹر چوڑا اور ون فٹی میٹر لمبا ایک روپ پلاجہ بھی ان لوگ بنائیں گے جس پہ سبھی پرکار کی سکدھائیں ہوں گی جہاں یاتریوں کے بیٹھنے کی کا اسثان ہوگا فوڈ پلاجہ ہوگا اور جو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہوں گی اسثانی پروڈکٹ کے لیے بھی وہاں اسثان ہوگا تو سبھی پرکار کی سکدھاؤں سے یک یہ روپ پلاجہ ہوگا اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ کسی ریلوے سٹیشن پہ ہیں آپ کو کسی مال یا انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ہونے کی فیلنگ آئے گی جو ویٹنگ ٹائم ہے اس ٹائم میں یاتری روپ پلاجہ پہ رہ سکتے ہیں روپ پلاجہ سے سبھی پلیٹ فارم کنیکٹڈ رہیں گے لیپٹس اور اسکلیٹرز کے ماندھم سے تو اگر کسی پلیٹ فارم پہ جب بھی ان کا ٹین اناؤنس ہو تو وہاں سے وہ اس پلیٹ فارم پہ اپنے ٹائم کے حساب سے جا سکتے ہیں تو سبھی پرکار کی سویدھاؤں سے یوکت ہوگا گورو پر ریلوے سٹیشن اس کے جو ڈیجائن ہے اس کے حساب سے جو ہم لوگ نے جو کسٹ کیلکولیٹ کری ایسٹیمیٹ بنایا ہے لبک چھے سو بارے کروڑ روپے کا کھڑ چاہے گا اس ریلوے سٹیشن کو بنانے میں اور اس کے لیے جو ٹینڈر ڈاکومنٹس اور ٹینڈرینگ کی پرکریہ ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی ہے اس میں اس پوری پرکریہ میں لبک چھے مہینے لگتے ہیں ٹینڈر ڈاکومنٹس بننا ٹینڈر فلوٹ ہونا پھر ایجینسی فکس کرنا اس کے بعد سے یہ کام ہونے میں لبک دو سال کا سمیہ ہم لوگ مان کے چل رہے ہیں کہ لگے گا کیونکہ گورو پر بہت ہی مہتپون اسٹیشن ہے اور جب اس کا کار ہوگا اس دوران بھی جو یہاں یاتریوں کی سنکھیا ہے جو ہم ٹینی چلا رہے ہیں جو سب دھائیں ہیں وہ چلتی رہیں گے تو اس لیے اس کی وجہ سے کام میں تھوڑی سی مسکل ہیں جرور آئیں گے بٹ ہم لوگوں نے اس حساب سے پلان کیا ہے کہ یہ اتریوں کو کوئی اسودھا نہ ہو اور سائیڈ بائی سائیڈ ایک کار بھی چلتا رہا ہے جس سے آنے والے سمیہ میں گورو پور کے لوگوں کو اور جتنے بھی لوگ گورو پور آتے ہیں جیسا کہ ہم سب ہی کو پتا ہے کہ گورو پور ریلوے سٹیشن تو گورو پور کو نہیں جوڑتا ہے پتہ یہاں کے آس پاس کے جو بھی جنپد ہیں ان کو جوڑتا ہے بہت ٹوریزم کو لے کر کہہ لیجے اس کا ایک گیٹوے ہے پربیش دوار ہے جہاں سیلومبینی اور کشنگر کو لوگ جاتے ہیں نیپال کی بھی ایک بڑی آوادی گورو پور ریلوے سٹیشن کے مادہم سے ٹیبل کرتی ہے بھارت میں تو ایسے ہمیں گورو پور کا بہت بڑا امپورٹنس ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کی کیا ہے آئیکونک بیلڈنگ ڈیجائن کری ہے